موسیقی اسلام علیکم ناظرین نورانی خبروں میں آپ کا خیر مکم ہے ناظرین اس دنیا میں ہر ایک مسلمان کی چاہت ہوتی ہے دلی تمنہ رہتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک بار ہی صحیح مکت المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی زیارت کرسکے حج نہ بھی کرسکے تو کم سے کم عمرہ کر کے اپنے دل کو مطمئن کرسکے لیکن اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اس نیمت سے نوازتا ہے جسے چاہتا ہے اسے اپنی اس نیمت سے محروم رکھتا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخصیت کی عمرہ کے بارے میں بتائیں گے جسے سن کر آپ بھی چونک چائیں گے میں بہت خوش نصیب ہوں کہ پہلی بار میرا بلابہ آیا ہے اتنے خوش ہوں آپ سب مجھے دعا میں رکھیں اور میں سب کے لئے دعا کروں چیہا ناظرین راکھے ساونت کو کون نہیں جانتا راکھے ساونت عمرہ کر کے انڈیا آ چکی ہے راکھے ساونت کو لوگ الگ الگ نام سے جانتے ہیں ان کا فیمس نام ڈراما کوئنگ ہے کیونکہ یہ ڈراما بہت کرتی ہے ان کا پاسٹ اور ان کا پریزن اس بات کی پوری پوری گواہی دیتا ہے راکھے ساونت ایک ایسی محترمہ ہے جو لوگوں کی حساب سے بہت بڑی سٹنٹ باج ہے بہتوں کا ماننا ہے کہ راکھے جو بھی کرتی ہے سب پبلسٹی کیلے کرتی ہے راکھے کے مسلمان ہونے سے نہ تو ہندو ناراض ہیں نہ ہی مسلمان ایکسائٹڈ ہے کیونکہ راکھے کا ماملہ پل میں تولا پل میں ماشا والا ہے ان سب کے بابزود راکھے کو وہ توفیق حاصل ہوئی ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر فریاد کرتا ہے گڑ گڑ آتا ہے کہ اسے جیتے زندگی یہ توفیق حاصل ہو جائے سوشل میڈیا پر واقع ساونت کے عمرہ سے جڑی کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس پر لوگ الگ الگ ریاکشن دے رہے ہیں کئی لوگ ان کی ویڈیو کو ان کے ہر بار کے تماشے سے جڑ رہے ہیں اور وائرل ہو رہے ویڈیو پر لوگ اپنی اپنی ناراضگی بھی صاحب کر رہے ہیں اور انہیں دین سے مزاق نہ کرنے کے لیے ہیڈائک کر رہے ہیں لوگ انہیں دین کے نام پر اسلام کے نام پر مکہ شریف کے نام پر اور مدینہ شریف کے سامنے ڈراما نہ کرنے کی نصیحت کر رہے تھے لوگ کہہ رہے تھے اگر باقی سب کی طرح یہ بھی فیم اور پبلسٹی کے لیے کر رہی ہے تو یقینی طور پر اس طرح خامیازہ راکھی ساونت عرف فاطمہ کو جلد اٹھانا پڑے گا عمرہ سے آنے کے بعد بھی راکھی ساونت کی نوٹنگ کی لگاتار جاری ہے ویترنگی کپڑے پہنتی ہے اور کہتی ہے کہ اب وہ مسلمان ہیں تو مرد ان کے نزدیک نہ آئے عادل تم نے کیا کیا میں ایسا تھا عادل مجھے کہاں لاکے چھوڑا تم نے وعدہ کیا تھا ہم ساتھ میں عمرہ کریں گے زندگی ساتھ گزاریں گے یا اللہ یا اللہ عادل نے میری زندگی برباد کر دے یا اللہ میں کاجم پلیز مجھے چھوڑ دیجئے آپ لوگ کالا کے چھوڑ دیا عادل تم نے مجھے عادل تمہیں ان کا واسطہ عادل سچ بولو عادل تمہیں ان کا واسطہ مت کھلوار کرو تم میری زندگی سے خاص بات یہ بھی ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد راکھیس ساونت جب بھارت پہنچتی ہے تو یہاں پہنچ کر وہ راکھی بھی مناتی ہے اور بولی وڈ کے رنگین دنیا کی مشروفیات میں ایک بار پھر سے بیزی ہو جاتی ہے لیکن اپنے اس پورے فیم کے لیے بھی دین کا لگاتار استعمال کر رہی ہے بہرہلا سریم آپ راکھیس ساونت پر کیا کچھ کہنا چاہیں گے ہمیں کومنٹ کا ضرور بتائیں حالانکہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی کے دین پر ستبال اٹھا سکے جو کسی کو بتا سکے کہ کون سا انسان گکینی طور پر دین پر قائم ہے لیکن ایک امتی ہونے کی نا پر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں آگا کریں کہ وہ دین کے ساتھ مزاق بلکل نہ کریں موسیقی